اسلام علیکم عزیز ساتھیوں راکھی سامت کو کو نہیں جانتا ہے راکھی سامت نے اسلام کو اپنایا جس شخص کی وجہ سے اسلام میں وہ آئی تھی اسلام کو جاننا چاہتی تھی یا اسلام درم کو اپنایا اس شخص نے ہی اسے دھوکہ دے دیا عادل نام کا یہ شخص جس نے راکھی سامت کے ساتھ شادی کی اچھی طریقے سے نکاح ہوا مہر مقرر ہوا سب کچھ ریتی رواج اسلام کے مطابق ہو کر اس نے شادی کی اور اس عادل نے کہا اس راکھی سامت سے کہ ابھی اس شادی کو آپ لوگوں کے سامنے مطلب ایکسپوز نہ کریں عادل کی ہی چوائز پر وہ کپڑے بھی پہننے لگی اور عادل کی ہی چوائز پر وہ سب کچھ کرنے لگی اور یہاں تک کہ مسلمان ہو گئی اس سے بڑی بات اور کیا ہے اس عادل نے اس زلیل اور بدوقت انسان نے پوری اسلام جو مسلم کمیونٹی ہے سب کو بدنام کر دیا یہ دھوکہ باز نکا یہ فراد نکلا اس نے جو ہے راکھی سامت کو جو یہ مقصود یہ شادی جو ایکسپوز نہ کرنے کی بات کہی تھی اس نے راکھی سامت کو دھوکہ دینا تھا اور پھر بعد میں سوشل میڈیا پر یہ عادل آتا ہے کہتا ہے کہ ابھی میں نہ کہوں گا میری شادی ہے نہ کہوں گا نہیں ہے اس راکھی سامت کے ساتھ حالکہ نکاہ بھی ہو چکا ہے تو راکھی سامت نے اس کو کہا کہ کیا اسی بات ہے جو آپ چھپا رہے ہو میں آپ کی بیوی ہوں تو اس عادل نے اس راکھی سامت کے ساتھ بہت دھوکہ کیا اور فائنلی جو ہے اس سے اپنا رشتہ علاق کر دیا جو اسلام کے دشمن لوگ ہیں انہیں بھی ایک طریقے سے اس عادل نے بولنے کے لیے موقع دے دیا اور جو اسلام دشمن ہیں جو مسلمانوں کے دشمن ہیں وہ بھی جو ان کا اپس میں جگڑا تھا اس میں کوت پڑے کہا کہ یہ لاو جہاد ہے اور اس طریقے سے جو ہے کہا کہ یہ مسلمان کرتے ہیں پوری مسلمان کمیٹی کو انڈیا میں ٹارگیٹ کرنے کا موقع دے دیا اس عادل نے وضع میں تم نصارہ ہو تمندن میں ہنود یہ مسلمان ہے جنہیں دیکھ کر شرمائے یہود عزیزات یہ وہی ہو رہا ہے دراصل حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد بھی ہے کہ مسلمان ایک اچھا مسلمان کبھی کسی کو دوکہ نہیں دے سکتا اور کبھی جوٹ نہیں بول سکتا ہے حالانکہ اس شخص عادل نے جس راکھی سامت نے اسلام اپنایا جس نے اسلام کو جاننا چاہا عادل کی وجہ سے اور اتنی بڑی جو ہے وجہ بنا تھا عادل اس کے باوجود عادل کے پیچھے دماغ میں الگ ہی نظریہ تھا دماغ میں الگ ہی تاثرات چل رہے تھے تو اس وجہ سے راکھی سامت کو دوکہ لات گیا ہم یہی دعا کرتے ہیں کہ اس جو راکھی سامت ہے اللہ پاک اسے اسلام پر استقامت عطا فرمائیے اسے جو ہے اللہ پاک اپنی ہدایت دے اور یہ مسلمان ہی بنی رہے اور یہ اچھی مسلمان بنے وہ بہت بہت انسان جس نے اس کو دوکہ دیا ہے اس کے جو ہے شر سے اس راکھی سامت کو محفوظ رکھے حالانکہ اگر ان کو اتفاق ہو جاتا ہے وہ اس کا ساتھ دیتا ہے وہ دوکہ نہیں کرتا ہے کسی اور کے ساتھ اس کے ایفیر نہیں ہوتے ہیں تو ان کی زندگی اچھی رہے گی حالانکہ جس طریقے سے دوکہ دیا ہے بہت بڑی افسوسناک بات ہے اور مسلمان کو دوکہ نہیں دینا چاہیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے مسلمان دوکہ نہیں دیتا ہے ایک مسلمان کبھی کسی کو جھوٹ نہیں بولے گا حالکہ وہی بات ہم میں عام ہے آپ کو ویڈیو شیئر کریں اس بارے میں آپ کی کہہ رہا ہے آپ نے کمتی رائے ضرور دیکھے جائیں ویڈیو دیکھنے کے لئے آپ دوستوں کا بہت بہت شکریہ